رواہ ہفتے مانچسٹر ائرپورٹ پر ناخوشگبار واقعہ پیش آیا جس میں دو پاکستانی نیاد بھائیوں کو پولیس نے تشدود کا نشانہ بنایا وکیل احمد یاکوب نے دنیا نیو سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پولیس نے کانون سے تجاوز کیا ہے ان کی کوشش ہوگی کہ متاثرہ خاندان کو انصاف دلایا چاہے مانچسٹر ائرپورٹ پر واقعہ پیش آیا ہے دو پاکستانی یا کشمیری نجات جو نوجوان تھے جنہیں بری عالت میں جو ہے وہ زخمی کیا گیا پولیس کی جانب سے ان کے لائر احمد یاکوب ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ان سے جانا چاہیں گے کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں اور فیوچر پلان کیا ہے اس فیملی کو انصاف دلانے کے لیے آپ کیا کرنے جا رہے ہیں جی انشاءاللہ انصاف تو ہماری فیس پرارٹی ہے ابھی جو کیسے وہ آئی او پی سی میں ریفیر ہو گیا ہے وہ انڈیپینڈنٹ افیشل پلیس کنڈکٹ کی جو انسٹیٹیوٹ ہے وہ انشاءاللہ پہلے انویسٹیگیٹ کرے گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ان کی جو پلیس آفسر نے کیا ہے ائرپورٹ پر پہلی بات ان کو سسپنشن کرنی کی ہے ابھی تو ایک سسپنڈ ہوا ہے ہم کو جو پانچ چھے جتنے بھی تینوارو ہو جاتے ہیں ان سب کے سسپنشن چاہیے ہیں اور سسپنشن کے بعد کریمنل جو انکواری ہے وہ بھی انشاءاللہ شروع ہو گئی ہے ان کے اوپر کریمنل انکواری ہو گئی ہوگی اور بقادہ عدالت میں جائے گے ان کے اٹرائل ہو گی اور کیا توقع رکھتے ہیں جس طرح سے یہ کیا گیا ہے دنیا بار میں اس کلپ کو ملینز کے ساتھ سے لوگوں نے دیکھا ہے آپ کے کیا سمجھتے ہیں یہ شرم نہ کہ بہت شرم نہ کہ یوکے کی گورنمنٹ کے لیے جو پلیس ہوتے ہیں وہ ہماری حفاظت کے لیے ہوتے ہیں یہ تو کر کے انہوں نے ایسے کیا ہے کہ یہ کوئی جنگلی تھے کوئی کریمنل تھے اور جو ایک ہوتا نہیں ہے جو پبلی کا ہوتا ہے وہ سلاج ہوتا ہے پلیس میں وہ توٹلی فوریور یعنی کہ انہوں نے قتم کر دیا ہے